آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کانا اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جادو ہے بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو اب اس کا مفہوم میں آپ کو سنجھاتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو فوراں معافی مانگ دیا کریں جب آپ گناہ کرتے ہیں جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہ کرے اور فوراں اس پر پشے مان ہو جائے تو وہ مومن بندہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور اس پر اکڑے تو وہ تو کافر ہوا نا وہ تو اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو ماننے والا نہ ہوا نا تو آپ ذرا سے بھی غلطی کرو فوراں اپنی رب سے معافی مانگو سجدہ اگر بڑی گلتی ہے اگر کوئی صغیرہ یا قبیرہ گناہ آپ نے کر لیا ہے تب بھی توبہ کے دو نفل مڑو معافی مانگو اپنی رب سے آگے سے اس کام سے توبہ کر لو آج کا سب سے پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جانے لگا ہے صرف تین بار پڑھ کر آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گی تصویر کے اوپر آپ نے خوب مارنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنا لا جواب وظیفہ ہے آپ نے اگر کوئی پیارا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ نہیں چاہتے دور ہیں کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی والدین ہے کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور جائے تو آپ نے صرف یہ والا عمل کرنا ہے صرف یہ والا عمل تب آپ کریں گے جب آپ کو بہت زیادہ یہ عمل میں اتنی طاقت ہیں چھوٹے عمل کے لئے اگر آپ اپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں پھر پلیز یہ کام نہ کریں اور اس کا جو گناہ ہوگا پھر آپ کو خود آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا یہ گناہ آپ اس کا کیوں کریں گے ٹھیک ہے نا ایک جو میرے بھائی ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے تو مجھے بلکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کریں گے اب آپ نے تصویر کے اوپر پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ اپنے پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے یا مغنی یا مغنی جس کا نام ہے جس کے لئے دم کر رہے ہو جس کی تصویر ہے یا جس کا تصور ہے یا مغنی یا مغنی اور آواز دو اور ساتھ میں آپ نے اس کا نام لینا ہے جیسے میں اپنی میری جو سسکرائبر ہے ان کا نام ہے آدیا ٹھیک ہے اب میں اس کو بچاتی ہوں کہ وہ اس سے میری محبت پڑھے یا وہ میرے پاس آ جائے یا وہ بچین ہو جائے یا وہ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یا مغنی آدیا یا یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا تین دفعہ پڑھیں تصویر جو بھی ہے تصور ہے تصویر ہے اس کے پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس کے دل میں میرے لئے محبت پڑھ دیں اس کے دل میں میرے لئے جو ہے اس کو اتنی بچین کر دے گی میرے پاس آ جائے تو انشاءاللہ تین دفعہ پڑھنے سے آپ کا وہ جو مسئلہ جس کے لئے یہ کر رہے ہیں وہ حل ہو جائے گا اور اتنی جیسے جیسے آپ یہ وصیفہ پڑھو گے وہ بے شک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو ترب ہے جتنی آپ کو مطلب کہ بچینی ہے جتنی آپ کو ترب ہے جسے آپ چاہتے ہو کہ وہ تربے تو وہ اتنی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بار پڑھ سکتے ہیں لیکن گیارہ بار سے زیادہ نہیں پڑھیں اس سے پھر دلوں میں آگ لگتی ہے وہ پھر بچینی ہوتی ہے تو اس کے لئے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے لیے پڑھائی کی جائے گی وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا آپ نے صرف دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تو دیکھئے گا اللہ پاک جب آپ دیکھیں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو نہیں بھولتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں جب نیک کام کرو گے اللہ پاک کو یاد کر کے کہو گے اللہ پاک کا ذکر و ذکرات کر کے کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے تو تھوڑا طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں اپنا خیال رکھئے گا دوہ ہمیں یاد رکھئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی جادو غیرہ ہے یا کوئی بندیش ہے تو ضرور استخارہ کروانا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جہاں پر رہتے ہیں تو وہ ضرور استخارہ کریں اجازت دیں اللہ حافظ